امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے تمام ناموں کے صدقے ہم سب کے دل کی تمام نیک حاجت پوری کرے یہ آج پھر اتنے دنوں کے بعد ہم لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ اکو ہیں اکو جی اکو جی ٹاٹا کرو اکو جی آج ہم بنا رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کیا ہے یہ چھلییں ہیں یہ دیکھیں یہ چھلییں ہیں چھلیوں کو اُبال لیں گے چھل کے اتاریں گے یہ دیکھیں کتنی پیاری چھلی نکل آئی ہے اور یہ جو اس کے بھال ہیں یہ بہت کام کی چیز ہے ویسے تو یہ پتھری شتری ہو اس کے لئے بھی اُبال کے پیتے ہیں اور سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ جو بچہ کوئی مٹی کھاتا ہو مٹی کھاتا ہو تو اس کو یہ والے بال جو ہیں چھلی کے یہ اُبال کے پانی اس کو پلا ہو جب بھی اس نے پانی پینا ہو یہ پانی پلا ہو تو وہ مٹی کھانا چھوڑ بھی دیتا ہے اور جتنی مٹی کھائی ہوتی ہے پیٹ میں وہ بھی نکل جاتی ہے اور یہ ساری چھلییں چھیل لیں گے اور اکو بھی میری ایلپ کر رہا ہے اکو بھی چھلی چھیلنے لگا دیکھو یہ اس میں ڈال لیں گے اس میں اُبال لیں گے یہ پھر اتنے دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہے ہیں یہ اکو کا مو دیکھ لیں کتنا چھوٹا سا ہے اتنا سا چھوٹا سا ہو گیا پہلے بڑا سا تھا اب چھوٹا سا ہو گیا کیونکہ اکو جو ہے وہ بہت تنگ کرتا ہے وہ دیکھو اب باتیں کھا رہا ہے یہ اوپر وہ کبوتروں سے باتیں کھا رہا ہے اکو جی ادھر دیکھو اکو جی ادھر دیکھو ایسے بیٹھو ایسے ایسے بیٹھو ادھر دیکھو تاٹا وہ دیکھو اکو جی کبوتر دون رہا ہے یہ ادھر ساتھ والوں نے کبوتر رکھے ہیں وہ اڑتے ہیں نا تو پھر اکو جی دیکھتا ہے اور یہ ساری چھلییں چھیل کے ڈال لیں گے اس میں پھر آپ کو بال کے دکھائیں گے اکو تو کوئی بات نہیں کر رہا اکو جی بات کر لو اکو جی بات کر لو اکو چھلییں چھیلنے میں مصروف ہے اکو جی بات کرو اکو جی فون کر رہا ہے چھلی کے ساتھ کھیل رہا ہے اور یہ بال اگر چھلییں آپ لائیں تو یہ نہ بھی لے کے آئیں اور جو بچہ میں نے پہلے بھی بتا مٹی کھاتا ہے اس کے لئے اور پتھری کے لئے یہ پانی اوبال کے پیئیں ساری چھلییں ایسے چھیل لیں گے اچھے جی چھلییں ساری ہم نے چھیل لیں اور یہ اکو نے شاید چھلی کا دانا کھا لیا اور چھلییں چھیل لیں اب اس میں پانی ڈال لیں گے پانی ڈال لیں گے اور پانی ڈال کے ایسے ان کو اوبال لیں گے اور یہ والے جو پتھیں یہ ساف ساف میں نے نکال لی ہیں یہ اس کے اوپر ڈالیں گے جب یہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں تو اچھلیوں کا ذائقہ جو ہوتا ہے مٹھا مٹھا وہ ہی رہتا ہے اگر یہ پتھیں نہ ڈالو تو اچھلییں پھیکی ہو جاتی ہیں ان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے بال بھی نکال لیں گے یہ بال میں نے نکال لیا ہے اس کو سکا کے رکھ دوں گی کسی کو چاہیے ہوں گے تو ان کو دے دوں گی جو بچے مٹی کھاتے ہیں نا تو ان کو یہ بال کے دو تو مٹی نکلتی بھی ہے پیٹ میں اور پیٹ سے اور وہ بچے مٹی چھوڑ بھی دیتے ہیں اور یہ اس کو ایسے اب رکھ دیں گے چولے پر اکھلیں گے چولے پر اکھلیں گے چولا جلا دیں گے نیچے ابھی ان کو ابال کے پھر دکھائیں گے آپ کو ایسے ابالتے ہیں چھلیں یہ میٹھی رہتی ہیں ایسے ہماری چھلیں ابل گئی ہیں یہ دیکھیں یہ اتنی پیاری ابل گئی ہیں یہ گرم پانی میں پڑی رہے گی یہ میں نے نکال لیا ہے ابھی اس کو نمک لگا کے ہم کھا لیں گے ہم تین لوگ ہی ہیں اور تین میں نے نکال لیا ہے وہ ابھی گرم پانی میں پڑی رہے گی تو یہ ابھی نکال لیا ہے ویسے یہ پک گئی ہیں ساری وہ میں نے ویسے کہا تھوڑی در پڑی رہے ہیں اور اور یہ دیکھیں کتی مزے کی یہ ہو گئی اس کو ایسے نمک لگائیں گے وہ جو بیچنے آتے ہیں وہ بھی ایسے لگا کے دیتے ہیں ایسے یہ بہت مزے کی چھلیں گے ایسے نمک لگا لیں گے یہ بہت مزے کی ہوتی ہیں یہ گھر میں جو چھلی تو ویسے ہی مزے کی ہوتی ہے جو گھر میں کرو وہ بھالو وہ اور بھی مزے کی ہوتی ہے یہ میراد کو سوہ کی لائی تھی تو ویسے تو سوہ کی پانچ چھلیں گے دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اتنی زیادہ ہے کہ آدھی بالٹی ہوئی ہے اور یہ اکو بیٹھا ہے اکو کو گرمی لگ رہی تھی یہ دیکھیں چھلی سے پہلے اکو چمتا کھا رہا ہے اکو جی تاڑا کرو اکو جی تاڑا کرو اکو نے تاڑا کرتا آج کے ہماری ویڈیو یہاں تک پسند آئی تو لائک کرنا شیئر کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاں کہ میں اچھی اچھی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں اور ٹھیک ہے جی اپنا خیار رکھیں سانسوں نے وفا کی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ یہ اکو بیٹھا ہوا ہے اکو ٹاڑا کر دو اللہ حافظ کر دو اکو اللہ حافظ